حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ ایک لاکھ روپے کے مقروض ہو گئے اور آپ کا انداز کیا تھا کہ مالداروں سے کرزے لیتے اور اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتے ہم تو وہ کرز لے کر کوئی مکان کوئی پلات یا کوئی اور دنیاوی کام کاروبار کرتے نا یہ ان کا حضرت کا یہ انداز تھا حاجیوں کو فقیروں کو صوفیہ کو علماء کو ان کو نواز دے تھے اچھا اب کرز دینے والوں نے کرز کے واپسی کا تقاضہ کیا تو جمعہ کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ دکھایا اور فرمایا اے یحییٰ پریشان نہ ہو تیرا غم مجھے بھی غمگین کر دیتا ہے یعنی وہ امت سے آقا کو پیار اتنا ہے اور فرمایا کہ شہر شارج جا اور جا کر بیانات کر تیرے کرز کی ادائیگی کا احتمام ہو جائے گا اب بیان فرمایا کرتے تھے حضرت اب نیکی کی دعوت دینا ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے دیکھیں میرے نبی کی شان قرآن نے بیان کی میرے نبی داعی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں تو مبلغین بڑے خوشنصیب ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں درس کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اچھا آپ نے اب مختلف شہروں میں بیانات کرنا شروع کیے نشاپور پہنچے بلک پہنچے آخر میں ملک ہری پہنچے وہاں آپ نے بیان کیا اور بیان میں اپنا خواب بھی بیان کر دیا کہ میں مکروز تھا تو آقا نے خواب میں جلوہ دکھایا یہ جو بزرگانی دین خواب اپنا بتاتی ہیں تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے ہر ایک کو بتانا نہیں چاہی اور بعض کے واقعاتیوں ہم نے بیان کی ہیں پڑھے بھی ہیں کہ انہوں نے زیارت رسول کا واقعہ بتایا تو ان کو زیارت رسول ہونا بند ہو گئی پھر تو اپنا اپنا مقام و مرتبہ وہ ہے خیر انہوں نے جیسے واقعہ بیان کیا تو حاکمِ حری کوئی علاقہ اس کی بیٹی نے ساٹھ اونٹ درہم و دینار سے بھر کر آپ کو پیش کر دی اچھا وطن واپس تشریف لائے تو شہزادے کو اپنے بیٹے کو فرمایا تمام کرز ادا کرو اور جو رقم بچ جائے اس کو بھی فقیروں میں تقسیم کر دو دیکھیں کیسے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اپنی فکر ہی نہیں ہے بھگی سب کی فکر ہے دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے ان کے یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں دنیا کی محبت بھی خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے دیکھیں مال کی محبت تو بہت سارے فسادات کو برپا کرتی ہے اچھا انہوں نے آخر میں کیا کہا کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اور دیکھیں کرزہ ادا ہو گیا جو رقم بچ گئی تو وہ بھی اپنے پار رکھ نہیں رہے بلکہ اس کو بھی ہاتھ و ہاتھ تقسیم کر رہے ہیں اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشاہ ہیں والا حضرت نے فرمایا کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشاہ ہو تو پریشانی آتی ہے کرز کا مسئلہ ہے درود پڑھیں بھئی کسرہ سے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کریں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا